ہلو دوستوں میں ہوں کیان ساسری میں آپ کے لئے ایک موٹیویشنل سٹوری لے کے آیا ہوں ایک کہانی ایک گریب پتہ اور اس کی بیٹی کی ایک بار وہ گریب پتہ اپنی بیٹی کو اس کے سکول سے لے کر سہر کے ایک مہنے ہوتل میں پہنچا اس دکھتی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی بیٹی سکول کے ڈریس پہنی ہوئی تھی جب دونوں ہوتل کے اندر پہنچے تو بیٹر پوچھا سر آپ کیا کھانا پسند کریں گے آپ اپنا آرڈر بتا دی تب اس بیٹی نے کہا کہ آپ میری بیٹی کے لئے ایک پلیٹ پاو بھاجی لے کر آئے جائیں بس بیٹر نے کہا سر آپ کچھ نہیں لیں گے آپ کے لئے بھی کچھ لے کر آؤں تو گریب بیٹی نے کہا میرے لئے کچھ نہیں آج میری بیٹی کے لئے پارٹی ہے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس جلے میں ٹین سٹاپ کر دی تو تمہیں میں سب سے مہنگے ہوتل میں پارٹی دوں تو آپ صرف بچے کے لئے پاو بھاجی لے آئے بیٹر اے بات سنتے ہی دوڑ کر اپنے مالک کے پاس گیا اور بولا کہ سر آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری سیلی سے پیسہ کٹ لینا لیکن آج میں چھاہتا ہوں کہ اس بچی کے ساتھ اس کے پتا کو بھی ایک پلیٹ پاو بھاجی کھلایا جائیں کیونکہ اس بچی نے پورے جلے میں ٹینس کلاس میں ٹاپ کیا ہے تو وہ گریب پتا ہے زیادہ پیسے نہیں ہوں گے اس لئے کہہ رہا ہے کہ سر بچی کے لئے ہی لے آؤ ہوتل کے مالک نے جب یہ بات سنی تو مسکراتے ہوئے بولا تم اس کے پتا کے لئے بھی پاو بھاجی لے جاؤ جاؤ پیسے مت لے نا چار پانچ پاو بھاجی پیک کروا کر لے جاؤ اور دو تیر پیلو مٹھائی بھی لے کر جاؤ اور ان سے کہنا کیے پارٹی ہوتل کی طرف سے آپیں مٹھائی لے جائیے اور جسن منائی جب بیٹر نے دو پلیٹ پاو بھاجی لے کر گیا تو وہ گھر چونک گیا اور بولا میں نے تو ایک ہی مغائی تھی میرے پاس پیسے نہیں ہے بیٹر بولا ارے سر سرمیدہ مت بیتی یہ پارٹی ہوتل کی طرف سے آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے آپ کی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے یہ مٹھائیاں لے کر آجائیے اور جسن منائیے پتا اور بیٹی پھوچ ہو گئے اور چلے گئے کئی سال بیت میں اس گریب پتا کے لڑکی اب یو پی ایسی کی تیاری کر کے کلیکٹر بن چکی تھی اور اس ساکھ سے اسی سہر میں اس کی پوشٹنگ ہوئی تھی اس لڑکی نے اس ہوتل میں سوچنا پہنچا دی کہ میں اس ہوتل میں لنس کرنے کے لیے آ رہی ہوتل کے مالک نے جب یہ سنا تو ہوتل کو پوری طرح سے سجوا دیا پاؤں میں باتیں پوری طرح سے پھیل گئی اور قصبے سے سبھی لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آنے لیں کلیکٹر اپنے پتا کے ساتھ اس ہوتل میں پہنچا کلیکٹر نے ہوتل کے مالک سے کہا کہ ساید آپ مجھے پہچانے نہیں ہم وہی پتا پتری ہیں جو کہ ہمارے ٹنس کلا سٹاپ کرنے پر آپ نے مجھے پارٹی دی تھی ہم وہی پتا پتری ہیں آج پھر سے آئے ہیں اور آج پارٹی ہم دیں گے آپ کو آپ کے پورے سٹاپ کو اور پورے گاؤں کو کیونکہ آپ نے گریب کا سممان کیا آپ نے اس دن جو پارٹی دی تھی مجھے بتایا کہ مجھے کتنی اور اچائی تک بھٹنا ہے اور کتنی بڑی منجل حاصل کرنی ہے اور کتنے مڑے منجل کو چھونا ہے آپ نے ایک نئی پیڑا دی تھی اور آج میں اسی پیڑا کا احسان چکانے کے لیے آئی بھی او میڈم یہ سب کہتی جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنکھوں بھہتی جا رہی اے کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی کسی گریب کا مجھاک مت اوڑانا ہو سکے تو اس کی مدد کرنا اور اگر مدد نہ کر سکے تو اس کا مجھاک مت اوڑانا کیونکہ وہ سب دیکھ رہا ہے بننا ہے تو اس کی نظر میں اچھا بڑھنا جائے ہی